انڈینز اینلسٹ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کئی لحاظ سے انڈین ائر فورس سے بہتر ہے جن میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس اے آئی کو یوز کرتی ہے اور یہی ریزن تھا کہ 2019 میں پاکستان ائر فورس نے بڑی آسانے سے انڈین تیاروں کو کاؤنٹر کر لیا تھا اور ونگ کمانڈر ابنندن کو بھی پکڑ لیا تھا پاکستان ائر فورس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انڈین مک تیاروں کو گرایا ہے اور پی اے ایف نے فوٹوز بھی شیئر کی اور جبکہ انڈین ائر فورس نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستانی ایف سکسٹین کو گرایا تھا اور اس کام کے لیے انڈین گورنمنٹ ونگ کمانڈر ابنندن کو ویر چکرہ جیسا بڑا اوارڈ بھی دیا لیکن کیا سچ میں ایف سکسٹین کو گرایا گیا تھا کیونکہ نہ ہی انڈیا کی طرف سے اس کے ثبوت دیے گئے اور نہ پھر اس ٹاپک پر دوبارہ بات کی گئی پاکستان میں ریسینٹلی ہونے والی انڈیکشن اینڈ آپریشنلائزیشن سرمنی جس میں پاکستان کے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو اور پاکستان آرمی چیف چینرل آسم منیر شامل تھے اس سمری میں پی اے ایف میں شامل ہونے والے کئی نئے ایسٹس کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی جیسا کہ جی ٹین سی، سی وان تھرٹی ائر باز، بوئنگ سیون تھری سیون، ایم سکس انڈرڈ پائپر اور بی کے اے تھری فیفٹی آئی ائر کرافٹ شامل تھے اور کچھ انمیڈ ایریل وہیکلز یعنی ڈرونز جیسا کہ بیریکتر اکینزی، بیریکتر ٹی بی ٹو، چاپر ٹو اور سوام ڈرونز اور کچھ ایڈوانس ریڈار شامل تھے لیکن اس لسٹ میں ایک ایسا تیارہ بھی تھا جس نے کئیوں کے ہوش اڑا دیئے اور یہ تیارہ تھا جی ٹھرٹی وان جو کہ ایک اسٹیلت ائر کرافٹ ہے اور اسٹیلت کا مطلب ہے کہ یہ ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا کوئی بھی ریڈار کسی تیارے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ویپس کو تیارے کے طرف بھیجتا ہے جو اس تیارے سے ٹکرانے کے بعد واپس ریڈار پر جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ ریڈار پر اس تیارے کی ایمج بنات دیتی ہیں اور یہ پروسیس بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب یہی پروسیس اسٹیلت تیارے کے ساتھ کیا جاتا ہے مطلب کہ جب ریڈار اسٹیلت تیارے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ویپس کو تیارے کے طرف بھیجتا ہے تو یہ ویپس تیارے سے ٹکراتی تو ضرور ہیں لیکن وہ واپس ریڈار تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ وہ تیارے سے ٹکرا کر آس پاس ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور بہت کم ویوز واپس ریڈار کی طرف جا پاتی ہیں جس سے یہ ریڈار پتہ ہی نہیں لگا پاتا کہ ہوا میں اڑ رہی چیز کوئی پریندہ ہے یا پھر کوئی تیارہ اور یہی ریزن ہے کہ بینا ڈیٹیکٹ ہوئے ایک اسٹیل تیارہ اپنے انیمی پر اٹیک کر کے واپس آ جاتا ہے اور جب تک اس تیارے کا پتہ چلتا ہے تب تک وہ تیارہ واپس اپنی بیس تک پہنچ چکا ہوتا ہے اب دوستوں جب سے پاکستان ائر فورس نے جے تھرٹی وان کی ڈیل کے بارے میں اعلان کیا ہے تب صحیح انڈیا میں یہ چیز کافی ٹرینڈنگ پر دیکھی گئی کہ اب انڈین ائر فورس اس کا جواب کیسے دے گی کیا اب انڈین ائر فورس ایف تھرٹی فائیو کو حاصل کرے گی جو کہ امریکہ کا سب سے ایڈوانس اسٹیل تیارہ ہے ایون کے دوستوں ویڈ کے کئی ٹاپ ڈیفنس اینالسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ جے تھرٹی وان امریکن ایف تھرٹی فائیو سے بہتر ہے اور وہیں کئی اینالسٹ جے تھرٹی وان کو ایف تھرٹی فائیو کی کافی بھی مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ چائنہ نے ایف تھرٹی فائیو کی ٹیکنولوجیز چورا کر جے تھرٹی وان کو بنایا ہے تو پھر کیسے جے تھرٹی وان امریکن ایف تھرٹی فائیو سے بہتر ہو سکتا ہے آج کیسے ویڈیو میں یہی سب آپ کو بتاؤں گا کہ جے تھرٹی ون پاکستان ائر فوس میں کب تک شامل ہوگا آخر جے تھرٹی ون کتنا خدرناک اور بہترین تیارہ ہے اور یہ کس طرح سے ایف تھرٹی فائف سے بہتر ہے دوستو یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آگے بھی ایسی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو تین جنوری دوہزار چوبیس کو پاکستان ائر فوس کے چیف آف ائر سٹاف اور ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے یہ انونس کیا تھا کہ پی ای ایف چائنہ کے ساتھ جے تھرٹی ون تیاروں کو لینے کے لیے بات چیت کر رہی ہے اور اسی ڈیل کے مطابق اگلے تین سے چار سالوں میں مطلب کہ 2027 اور 2028 کے بیچ میں ہی پاکستان ائر فوس میں یہ تیاریں شامل ہو جائیں گے اب یہ تیاریں کتنے بہتر ہیں اور کتنے خطرناک ہیں اور پاکستان ائر فوس جے ٹوانٹی کی بجائے جے تھرٹی ون کو ہی کیوں لے رہی ہے دوستو نو ڈاوٹ جے تھرٹی ون چینہ کا ایک بہترین تیارہ ہے اور یہی ریزن ہے کہ پاکستان ائر فوس اسے حاصل کر رہی ہے اس کے اندر دو وس-13 آفٹر برنر ٹربو فین انجینز لگائے گئے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ تیارہ میک 1.8 کی سپیڈ کے ساتھ فلائی کر سکتا ہے اور یہ سپیڈ اراؤن 2222 کلومیٹر پر آر بنتی ہے اور یہ تیارہ سی لیول پر مطلب نچلے ایلٹیٹیوڈ پر میک 1.4 یعنی کہ 1400 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے اس کی کامبیٹ رینج 1200 کلومیٹر تک ہے مطلب کہ اگر کسی اینیمی تیارے سے اس کی ڈوگ فائٹ ہو جائے تو یہ 1200 کلومیٹر تک اس تیارے کو چیز کر سکتا ہے اس پر اٹیک کر سکتا ہے اور اس کو تباہ کر سکتا ہے اس کے بعد اس میں دوبارہ سے فیول پول کرنا پڑے گا تب ہی یہ مزید فلائی کر سکے گا اور جی تیرٹیوان کی ایک خاص بات جو اسے ایف تیرٹی فائیو سے بھی بہتر بناتی ہے وہ ہے اس کی سرویس سیلنگ مطلب کہ یہ تیارہ کتنی انچائی تک جا سکتا ہے تو یہ تیارہ 16 کلومیٹر یعنی کہ 52000 فیٹ کی انچائی تک جا سکتا ہے جبکہ امریکن ایف تیرٹی فائیو صرف اور صرف 15 کلومیٹر کی انچائی تک ہی جا سکتا ہے جی تیرٹی وان کو صرف ایک پائلٹ ہی پلائی کرتا ہے کیونکہ اس تیارے میں اے آئی کا یوز کیا گیا ہے یہی ریزن ہے کہ اکیلے پائلٹ کو بھی اسے اڑانے میں مشکل نہیں ہوتی یہ تیارہ قریب 30,000 کلو گرام وزنی بمز کو کیری کر سکتا ہے جس میں اے ٹو ائر میزائل، اے ٹو گرونڈ میزائل اور دوسرے آئی ایکسپلوسیب اے ٹو گرونڈ بمز شامل ہیں اس تیارے کے ونگز پر ٹوٹل 6 ہارٹ پوائنٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس میں انٹرنل ویپن بی بھی ہے اس تیارے کے اندر کے ایل جے سیوہ نے ایسا ریڈار لگایا گیا ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے اور یہی ریڈار پاکستان اپنے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 میں بھی یوز کر رہا ہے کچھ ایسی ریزنز اور کچھ ایسی کیپابلیٹیز جو جے تھرٹی ون تیارے کو ایف تھرٹی فائف سے سپیریئر بناتی ہیں جن میں اس کی سپیڈ، اس کی کومبیٹ رینج اور سرویس سیلنگ بغیرہ ہے ان تینوں چیزوں میں جے تھرٹی ون امریکن ایف تھرٹی فائف سے آگے ہے لیکن یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ جے تھرٹی ون ایف تھرٹی فائف سے بہتر ہے لیکن یہ اس سے کم بھی نہیں اور یہ دونوں تیارے ہی ایک دوسرے کو برابر ٹکر دے سکتے ہیں بہرحال ان کی طاقت کا پتہ تو آپس میں ڈوک فائٹ میں ہی چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے واضح ہے کہ انڈیا کے پاس بھی ابھی تک کوئی بھی فیفٹ جنریشن کا تیارہ نہیں اور اب پاکستان ائر فوس جے تھرٹی ون تیارہ لے رہی ہے تو اب انڈیا ائر فوس کا نیکسٹ قدم کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا پھر دوستوں جیسے ہی آگے نہیں اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو لازمی سے بتائیں گے تو اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو لازمی دبا دیں